بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرتے ہیں اور ویسے بھی اس کو استعمال کر جاتا ہے اور ہم لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو آج میں وہ ایسی چیز جس کو ہم عرف عام میں شکرکندی کے نام سے جانتے ہیں اس کے بارے میں یہ پروگرام لے کر آیا ہوں اس کی افادیت کے بارے میں ہم جانیں گے اس کے مزاج کے بارے میں جانیں گے اور اسی طرح اس کے جو فائدے وغیرہ ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے اور مختلف زبانوں میں اس کے نام کو جانیں گے تو فارسی میں اس کو زمینی کند کہتے ہیں مراتی میں اس کو رتالو کہتے ہیں انگریزی میں اس کو سویٹ پٹاتو کہتے ہیں سندھی میں اس کو لہوری آلو کہتے ہیں معایت گرف لے کے چلوں تو یہ ایک بیلدار پودے کی جڑے ہوتی ہیں یہ دو قسم کی ہوتی ہیں صفیہ درسوخ مزاج میں یہ قدر شیری ہوتی ہیں اور اسی طرح اس کو عمومان ہم لوگ بھون کر یا اوبال کر استعمال کرتے ہیں اسی طرح مزاج کی طرف لے کے چلوں تو یہ گرم تر ہوتی ہے غزائی اضاء کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں تو قدرت نے اس کے اندر کتنی وافن مقدار رکھی ہے قدرتی غزائی اضاء کی تو وہ میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر آپ کو ویٹامنز ملیں گے اس کے اندر آپ کو فائبر بھی ملے گا کلوریز ملیں گے آپ کو اس کے ساتھ ویٹامن اے ویٹامن بی سکس اور ویٹامن سی جیسی مقدار اس میں پائی جاتی ہے اس میں کیلشم پائی جاتا ہے کاؤپر پائی جاتا ہے مگنیشیم مگنیزم پائی جاتا ہے اور اس میں بیٹا کروٹین پائی جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں پوٹاشیم بھی پائی جاتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹ بھی پائی جاتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے بوڈی کے لیے انتہائی اہمیت اور انتہائی کارامد اور ہماری اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی اب میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس کے کھانے کے کیا کیا فوائد ہیں اسے ہمیں جو کھاتے ہیں ہم اس کو تو ہمیں کیا کیا فوائد ہماری بوڈی کے اندر حاصل ہوتے ہیں تو وہ آپ جان لیتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے میں ہمارے برین دماغ کے والے سے بتاتا چلوں تو یہ اس کے اندر شکرکندی بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتے ہیں پوٹاشیم پوٹاشیم ہمارے دماغ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور سب سے اہم چیز یہ جونسہ ہے دماغ کو تکبیت پنچاتا ہے حافظے کو تیز کرتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ دماغی ٹیشیوز کی جو سوزش ہوتی ہے اس کو بھی روکتا ہے اب میں آپ کو آنکھوں کی طرف لے کے چلوں تو یہ بنائی کے اندر انتہائی اہمیت کی حامل ہے بنائی کے اندر یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے بنائی کے والے سے اس کے اندر پائے جانے والا بیٹا کرو تین جونسہ ہے وہ آنکھوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے آنکھوں میں طاقت اور بنائی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بہت فائدہ مند ہوتا ہے دل کے والے سے میں آپ کو پسکتا چلوں شکرکندی کتنی اہمیت کی حامل ہے تو ایسا مرض جو دل کی شریانیں جو ہوتی ہیں انہیں سخت کر دیتا ہے تو شکرکندی کا اس میں کیا کام ہے شکرکندی کے اندر موجود ویٹامن بی سکس جونسہ ہے وہ آپ کے دل کی شریانوں کو نرم بلائم اور لچکدار کرتا ہے جس سے آپ کے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ دل کی مختلف بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں میدے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہ اس کے اندر بھی بہت کارامد ہے اس کے اندر دو قسم کے فائبر پائے جاتے ہیں جو ایک ہوتا ہے حل شدہ اور ایک ہوتا ہے نا حل شدہ لیکن ہمارا میدہ ان دونوں کو حل نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ ایک اچھا اور پاورفل میدے کو ایک اچھی اور پاورفل تقویت دیتے ہیں میدے کو اور میدے ایک اچھی طریقے سے کام کرتا ہے ہمارے جسم میں جو حل پذیر فائبر ہے وہ مختلف قسم کا جو پانی ہے وہ اس کو جذب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آنتوں کے اندر جو فضلہ ہے اس کو نرم کرتا ہے جس سے بہت آسانی سٹول بھی پاس ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ فائبر جنسے ہیں یہ آنتوں کے اندر مفید جو بکٹیریہ ہوتے ہیں ان کی مقدار کو بڑھاتی ہیں جو امراض ہیں آنتوں کے ان سے ہمیں محفوظ رکھتی ہیں پھر اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں تو جسمانی حوالے سے کہ جسم کو طاقت دینے کے لیے اور فرباہ کرنے کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ شکرکندی یہ آپ کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے آپ کے اصاب وغیرہ کو طاقت دیتی ہے اور ایک اچھی اور صحت مند لائف آپ کو مہیا کرتی ہے اور اسی کے ساتھ وہ لوگ جو تھوڑا سا کام کرتے ہیں تھکاوڑ وغیرہ شکار ہو جاتے ہیں جن کو تھکاوڑ وغیرہ ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی بہت فائد مند ہے اور شکرکندی کے اندر مادنیاتی فلات کی وجہ سے یہ خون کے اندر نئے خلیوں پیدا کرتی ہے جو سرخ اور سفید رنگ کے خلیوں کو یہ پیدا کرتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اسی طرح یہ آئرن کی کمی کو جسم کے اندر پورا کرتی ہے اگر آئرن کی کمی جسم کے اندر ہو جائے تو جسم لاغر و کمزور ہو جاتا ہے تو یہ اس کمزوری کو بھی دور کرتی ہے اور آئرن کو جسم کے اندر پورا رکھتی ہے اور کینسر کے حوالے سے بھی یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے کینسر سے بچاؤں میں یہ اہم مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے اندر مختلف قسم کے انٹی اکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جو کینسر سے حفاظت کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں پھپڑوں کے اندر یہ بہت فائدہ مند ہوتی ہے پھپڑوں میں یہ مختلف امراض سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے مردوں کے حوالے سے میں بتاؤں تو اگر آپ اس کو دودھ کے ساتھ پکا کے کھائیں گے تو یہ آپ کے قوت باہ کو بڑھاتی ہے آپ کے یہ منی کو گڑا کرتی ہے اور اس کے ساتھ یہ جریان کو ختم کرتی ہے اسی طرح میں آپ کو بتاؤں تو یہ بچوں اور بڑوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ نرم ملائم غذا ہوتی ہے جس کو بہت سانی بچے بھی کھا سکتے ہیں بڑے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ غذا کے طور پر بھی لے سکتے ہیں اور ویسے بھی سوٹ کے طور پر بھی کھایا جا سکتا ہے اب احتیاط کی طرف میں لے کے چلوں جو تھوڑی سی احتیاط ہے تو وہ احتیاط پر مند نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ حکیم صاحب سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کریے گا کہ آیا کس مقدار میں ہم لے سکتے ہیں یا کسی چیز کے ساتھ اس کو شامل کر کے لے لیں تو ہمیں اس کا فائدہ ہو احتیاط میں آپ کو بتاتا چلوں تو جن لوگ کا میدہ کمزور ہے وہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ دیر حضم ہوتی ہے پھر یہ بعد میں اگر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ان کے میدے میں اپارہ سا پیدا ہوگا اور ایک عجیب سی طبیعت ہوگی جس کی وجہ سے پھر وہ پریشان رہیں گے اور یہ قبض بھی کر دیتی ہے جن لوگوں کا میدہ وغیرہ کمزور ہے ان کو تو اس ویسے اس میں ان لوگوں کے لئے تھوڑی احتیاط ہے کہ وہ لوگ اس میں احتیاط کریں شگر والے مریض بھی اس میں احتیاط کریں اور دل والے مریض بھی جونسا ہے ایک لیمٹ کے اندر یا احتیاط اس کو صرف استعمال کر سکتے ہیں حکیم صاحب سے مشورے سے اس میں اس طرح ہے کہ آپ لوگ اس کو شگر گندی کو کالی میرچ اور نمک کے ساتھ استعمال کر لیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گی اس میں ایک اور احتیاط یہ بھی ہے کہ کالی میرچ اور نمک لگا کر اس کو استعمال کیا جائے تو فائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر اس کو آپ لوگ نے کھا لیا اس کے بعد آپ لوگوں کو کو کوئی اپھارہ ہوتا ہے یا بچینی وغیرہ ہو رہی ہے یا حضم نہیں ہو رہی تو آپ لوگ اس کے بعد سونف چبا کے کھا لیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا شگر والے جونسا ہے بلکل اس سے احتیاط کریں وہ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اس کے اندر مٹھاس وغیرہ ہوتی ہے اس ویسے اور یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ لوگ اس کے احتیاط کریں باقی اس کا آپ کو گھروں میں ہماری خواتین جو ہے ان کو پتہ ہے کہ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو عبالنے کا طریقہ بھی ان کو آتا ہے اور بھوننے کا طریقہ بھی آپ سب جانتے ہیں اس کو کیسے بھونہ جاتا ہے یا اس کا بنائی کر کے سالن کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ لوگ وہ بھی ہماری خواتین جانتی ہیں تو یہ تین طریقوں سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے آج شکرکندی کے فوائد کے بارے میں جانا تو فوائد تو بہت ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ ایک مقدار کے اندر اس کو استعمال کریں آج ہم نے شکرکندی کے فوائد کے بارے میں جانا ویسے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر چیز کے اپنے ایک فوائد ہوتے ہیں لیکن اس کو ایک مقدار کے اندر استعمال کرنا چاہیے تو یہ آپ کو بہت فائدہ پہنچ آئے گی تو اس سلسلے میں آپ حکیم صاحب سے مشورہ بھی کر لیں گے تو بہتر ہوتا ہے تو مزید انشاءاللہ معلوماتی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے رہیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دی جائے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی لیٹس ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے اور بہت سانی پہنچ سکیں تو آج کے اس معلوماتی پروگرام کے ساتھ ہی آپ کا مجمعن آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا خیار رکھیے گا ملیں گے انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں فی ایمان اللہ السلام علیکم